نمشکار دوستوں سواہد آپ سب ہی کا ہمارے چانشیہ مارکیٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور یہاں بات کریں گے ریلائنس پاور کے بارے میں تو دیکھیں دو کمپنی کے بارے میں ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ ان میں پیسہ لگایا جا سکتا ہے جو اچھے ریٹرن آپ کو آنے والے کچھ سالو میں نکال کے دے گی پہلی ریلائنس پاور اور دوسری ریلائنس انفرا کیونکہ دونوں کی ہی بک ویلیو اپنے شیئر پرائس سے کافی زیادہ اچھی ہے اور دونوں ہی کمپنی سے اگر بات کریں تو لگاتار پچھلے کچھ نیوز آ رہی تھی کہ فنڈریز کر رہی ہیں اپنے آپ کو امپروف کر رہی ہیں فنڈامنٹل کے ساتھ کمپنی کے فینینشلز بھی امپروف ہو رہے ہیں پر موٹر ہلک کر رہے ہیں کمپنی کی تو ہر جگہ سے دیکھیں تو کمپنی سٹرگل کر رہی ہیں خود کو ٹھیک کرنے کے لیے تو پچھلے پانچ دنوں میں بیس پسنٹ کے ریٹرن نکال کے دیئے ہیں اگر پچھلے ایک منت کی بات کریں تو بتالیس پسنٹ کے ریٹرن ہے تو آپ یہاں سے ایڈی لے آئے کی گیارہ روپے کا سٹوک آپ کو سولہ روپے ستر پیسے کے راؤن تو پچھلے ایک منت میں دکھائی دی رہا ہے پچھلے اگر چھے منت کی بات کریں تو چھے پسنٹ کے یہاں پاوسٹیو لے ہیں جو لو بنایا تھا نو روپے کا بنایا اور ابھی کے اس ایونٹی پسنٹ کے ریٹرن تو ابھی آپ کو اس شوٹہ میں دکھائی دیا ہے میک شارٹ دیکھیں تو سٹوک کبھی چاہر تین سو روپے ڈچ کرنے والا تھا تو وہاں سے نیچے گرا ہوا ہے تو ابھی کبھی نہ کبھی سٹوک میں واپس سے تیزی آئے گی یہ چیز میں لیکھ کے دے سکتا ہوں کیونکہ کمپنی کے حالات جتنے برے تھے اب کمپنی اتنے ہی طریقے سے باؤنس بیک کر رہی ہے تو جیسے ہی آپ کو باؤنس بیک دکھائی دے رہا ہے تو اس بھی چیزیں تو کمپنی کے فیور میں ہوں گی اب تلتے ہیں اس کے لیے پر جو نیوز ہے جو مین اپ ڈیٹ ہاں سے ہی کے پر پانچ گھنٹے ہوئے ہیں نیوز ہے ہوئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلائنس پاور جمپت 5.03% 2 روپیز 16.70 total of کتنے 7 کروڑ 7,73,373 ریلائنس پاور شیئر وارث روپیز 1 16 کروڑ چینج ہنڈ ہون ڈی کنٹ آ کونٹر آف دی ٹین اے تو دس بجے تک بات کریں تو سات کروڑ سات لاکھ ستٹر ہزتارہ جار کے آراؤنڈ सٹوپ جو ہیں وہ ٹریڈ ہوئے جن کی قیمت 116 کروڑ ہے ڈس کے پاپتہ آیا گیا ہے سوزلون سا جو تو سوزلون میں بھی تیزی آئی تو آورالگ بات کریں تو پاور سکٹر میں آپ کو تیزی دکھائی دے رہی ہے بچھلی کچھ ٹائم سا اس کا پیچھے ریزن یہ ہے کہ ایک تو مارکٹ اپنے آل ٹائم ہائی کے نزدیک جا رہی ہے آج اچھا کاسا فول ہوا بات اگر ایسے دیکھے جائیں تو مارکٹ کافی طرح پر جاری تھی اگر اس فول کی وجہ سے اگر نیگٹیو ایمپیکٹ نہ بڑتا تو شاید آپ کو اس ٹوک میں دس پساند تک کی بھی تیزی دکھائی رہی تھی وہ پریشر تو تھا کہ سوک میچے آ رہے ہیں سیکنڈ چیز یہ اگر آپ کو بتاؤں کیونکہ کمپنی اپنے جو ہائی تھی وہ لگا تھا توٹتی جا رہی ہے اور کمپنی اب دھیرے دھیرے ہائیر ہائی بنا رہی ہے وہ کیا بنا رہی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ٹیکنکل چارٹس پہ تو ہم آ چکے ہیں یہاں پر آر پاور کے ٹیکنکل چارٹس پہ ڈے فریم ہے تو ایک ایک کنڈا ایلیک ایک دن کی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو زون تھا کافی زیادہ امپورٹنٹ تھا اور میں نے کہا تھا کہ دب یہ ٹوٹے گا تو اچھی خاصی تیزی آئے گی کیونکہ یہاں پر سٹوک نے گئے پر سپورٹ لی یہاں بھی سپورٹ لینی کوشش کی یہاں پر بھی سین جگہ پر سپورٹ لیتی ہے اور بریک آؤٹ کے بعد ایک اچھا خاصا فول بھی آیا تھا اب دب یہ بریک ہوا ہے تو اس کے بعد تیزی بہت زبادست آئے گی اور سٹوک آپ کو اگر کچھ دنوں تک پچیس روپے تک بھی جاتا نظر آئے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے سٹوک جہاں تک جا سکتا ہے ایک ہلکی سی جو ریزسٹنس فیل کرے گا وہ کرے گا 18 روپے کے راؤنڈ 18 روپے کے راؤنڈ آپ کو ہلکی فل کی گراوٹ دکھائے دے گی اگر یہ 18 روپے کے لیول کو بریک کرتا ہے اور 18 کے اوپر کلوزنگ دیتا ہے تو آپ یہاں پر پیسہ لگانا شروع کر دیجئے جیسے جیسے آپ کو ہلکی فل کی پول بیک دکھائی دے گا تو ایوریج کیجئے تاکہ سٹوک میں آپ اچھی خاصے ہولڈنگ بنائیں اب یہ 25 روپے تک گیا تو اس کے بعد تو آپ کی چاندی ہی چاندی ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر اوورال نفٹی کی بات کریں تو نفٹی بھی اب بہت اچھی لیول سے باؤنس بیک کر رہا ہے یہ ہے نفٹی کا دے فرم تو یہ ہے نفٹی کا پہلے کا چارٹ یہاں تک نفٹی جانے والا ہے یہاں سے باؤنس بیک آیا تھا اس کے بعد صدح اس نے تیزی دکھائی اور فائنلی اب آج اگر فول نہیں ہوتا تو سٹوک کے کافی زیادہ اوپر جانے کے چانسز تھے دیکھئے آج کی اگر مارکٹ کی بات کریں تو آج اس نے نیا ہائی بنائے تھا تقریباً 18,792 روپے کا وہاں سے ایک لوزنگ اگر آج کی بات کریں تو نیچے ہوئی ابھی بھی کافی زیادہ دم سٹوک میں ہے تو نفٹی میں ہے تو نفٹی اوپر جائے گا تو اس کے ساتھ اگر ریلائنس پیور میں بھی تیزی دکھائی دے گی تو انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کی کوئی قویری ہے شیئر کو لے کے تو آپ کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو کچھ شیئر ایڈوائز دیں